بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیمیکل ایکولیبریم کے ساتھ آج آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کا ہمارا جی لیکچر ہے وہ دو چپٹرز پر مشتمل ہے تو اس میں ہم کیمیکل ایکولیبریم اور کیمیکل کائنیٹکس دونوں کی باتیں کریں گے مجورٹی پورشن ایف ایسی بیسٹ ہی ہے کیونکہ ایف ایسی کے اندر وہ تمام تر کانسپٹس موجود ہیں جو کہ آگے اپلائی ہو رہے ہیں بی ایسی میں ایکولیبریم اور کینیٹکس اسی وجہ سے سٹوڈنٹس کو بہت پسند بھی ہوتے ہیں کیونکہ انہیں یہ بڑی چردی سے سمجھ بھی آ جاتے ہیں اور ان کی بیسک انفرمیشن بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہے تو ٹائمز آئے گئے بغیر کیمیکل ایکولیبریم کو سٹارٹ کرتے ہیں یاد رہے کہ کیمیکل ایکولیبریم ایک ریورسیبل رییکشن کے اندر رییکشن دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک رییکشن کو کہتے ہیں ریورسیبل رییکشن جسے آپ ڈائریکٹ رییکشن بھی کہتے ہیں یا یونی ڈائریکشنل رییکشن بھی کہتے ہیں تو جو ریورسیبل رییکشن ہوتا نا اس میں سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ رییکٹنٹ مل کر پروڈک بنا رہے ہوتے ہیں اور پروڈک رییکٹنٹ بنا رہے ہوتے ہیں ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ کنسٹریشن آف رییکٹنٹ اور پروڈک چینج ہوتی ہے رییکٹنٹ کی کنسٹریشن کم ہوتی جاتی ہے پراؤڈک کی کنسٹریشن بڑھتی جاتی ہے ایک وقت ایسا آتا ہے جب رییکٹنٹ اور پراؤڈک کی کنسٹریشن بیلنس ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چینج نہیں ہو رہی ہوتی اس پوائنٹ کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایکولیبریم ہے ایکولیبریم یاد رکھ لیں کہ ڈائنیمک نیچر کا ہوتا ہے یعنی کہ رییکٹنٹ سے جتنی رفتار سے پراؤڈک بن رہے ہیں اتنی رفتار سے پراؤڈک سے رییکٹنٹ بھی بنتے ہیں اوورال ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رییکشن میکسر کی کنسٹریشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی کمپوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی لیکن دراصل کمپوزیشن میں تبدیلی ایکزیکٹی ایکول اینڈ اپوزٹ ہوتی ہے اسی وجہ سے کیمیکل ایکولیبریم is a dynamic ایکولیبریم and not a static ایکولیبریم اسی طریقے سے ڈیزولیوشن پروسس میں جب ایکولیبریم آتا ہے تب بھی وہ dynamic nature کا ہی ہوتا ہے اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ جب ایکولیبریم آتا ہے تو پھر rate of forward reaction rate of reverse reaction کے برابر ہو جاتا ہے لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رییکٹنٹ کی کنسٹریشن پراؤڈک کی کنسٹریشن کے برابر ہو جائے یا reaction mixer میں 50% reaction 50% product اس طرح کی باتوں کا کوئی بھی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے اب یہاں پر یہ جو reversible reaction میں ایکولیبریم آیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے law of mass action گلڈ برگ اور ویج نے دیئے ہیں 1864 میں law of mass action کے مطابق rate of a reaction is directly proportional to the concentration of reactant اور product of concentration of reactants each raise to power equal to coefficient in balance chemical equation اس بات کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ a moles of a, b moles of b سے مل کر c moles of c, d moles of d بنا دیں گے تو آپ rate of forward reaction کو ایسے لکھ دیں گے جیسے میں نے لکھا ہے اور reverse reaction کے لیے product جو ہیں وہ ہمارے reactant بن جاتے ہیں تو جو جو balance chemical equation کا coefficient ہے جو rate equation ہے اس میں آپ نے power بنا دینا ہے یہ ایک بالکل جو ہے وہ experimental کام نہیں ہے theoretical law of mass action کے بارے میں یہ بات ہمیں پتہ لگی ہے آگے چل کر ہمیں یقیناً اندازہ ہو جائے گا کہ جب reaction میں reactant ہمیشہ solution form میں نہ ہو solid آ جائیں تو پھر ہم ان کے لیے concentration کو activity سے replace کر دیتے ہیں ان کی activity جو ہے وہ rate of reaction پر اثر نہیں ڈالجی ان کی activity one ہو جاتی ہے تو وہ باتیں experiment کے حساب سے آتی رہیں گی یہاں سے جو overall جواب نکلتا ہے وہ rate of forward اور rate of reverse reaction جو ہے اگر آپ یہاں پہ kf دونوں برابر کر دیں تو kf over kr جو آتا ہے وہ برابر آتا ہے concentration of product divided by concentration of reactant اور یہاں سے اسے آپ kc کہہ دیتے ہیں جو کہ equilibrium constant ہے equilibrium constant kc equilibrium constant اور b ہو سکتے ہیں pressure کی terms میں بھی ہو سکتے ہیں تو different type کے جو equilibrium constants ہیں ان کے نام ہیں kp kc kx اور kn kp in terms of partial pressure ہے kc in terms of concentration ہے kx in terms of mole fraction ہے اور kn in terms of number of moles ہے اور یہاں پر ان سب کے لیے جو relations ہیں آپس میں میں نے یہاں پر لکھتی ہیں تو ان relations سے سارے k آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ان کے اور اور بہت سارے k کی بات ابھی کر لیتے ہیں kp ایک ہو گیا kc kx kn ڈ thing ایک ان اسی طریقے سے آگے چل کر ڈ & ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آٹھ آٹھ کے ہیں چپٹر کے اندر ان آٹھ کے آٹھ کے پر اگر آپ ایکولیبریم مکسچر میں کوئی تبدیلی لے کر آئیں کنسنٹریشن کی کوئی تبدیلی لے کر آئیں پریشر کی کوئی تبدیلی لے کر آئیں والیم کی کوئی تبدیلی لے کر آئیں نمبر آف مولز کی کوئی تبدیلی لے کر آئیں کیٹالسٹ کی تو ان کی نمیریکل ویلیو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا دنیا کی کوئی بھی چیز چاہے وہ کیٹالیسٹ ہو کنسنڈریشن ہو نمبروں مولز ہو پریشر ہو والیم ہو وہ K P K C K X K N K W K A K B K S P ان میں سے کسی کی نمیریکل ویلیو پر کوئی چیز کوئی اثر نہیں ڈالتے ہیں صرف ایک ہی چیز ان پر اثر ڈالتی ہے اور وہ چیز اثر ڈال رہی ہے وہ ہے تیمپریچر تیمپریچر کی وجہ سے یہ سب چینج ہو سکتے ہیں باقی کسی چیز کے چینج ہونے سے چینج نہیں ہوتے ایک اور چیز ہے اور وہ ہے انٹ گیس انٹ گیس ڈالنے سے B K P چینج ہو سکتا ہے لیکن وہ بڑے ہی لیمیٹڈ حالات میں ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بھی بات کر بھی لیں گے کلیئر ہو گئی بات تو باقی میں نے یہ بڑا سارا میچر اسا جو چپٹر گانا وہ میں نے یہاں پر اس لائن میں آپ کو بتا دیا ہے اب فیلارم آگے چلتے ہیں کیسی کیسی کے یونٹس اور کیسی کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھ لیتے ہیں کیسی کے یونٹس کی جہاں تک بات ہے تو کیسی کے یونٹس برابر ہوتے ہیں پروڈک کے نمبر آف مولز مائنس ری ایکٹنٹ کے نمبر آف مولز اور وہ فارمولا بن جاتا ہے مول پر ڈیسی میٹر کیوب کی پاور ڈیلٹا این یہاں پر ڈیلٹا این جو ہے نمبر آف مولز آف مولز آف مولز آف ری ایکٹنٹ ہے تو اگر آپ کے پروڈکٹ اور ری ایکٹنٹ کے نمبر مولز برابر ہوں گے کیسی کے یونٹ نہیں آئیں گے اگر پروڈک کے مولز زیادہ ہیں تو کیسی کے یونٹ آ جائیں گے اور اسی فارمولے سے آئیں گے اور اگر ری ایکٹڈ کے مولز زیادہ ہیں تو بھی یونٹ آ جائیں گے اور ان کی پاور مائنس میں ہوگی تو آپ کو مختلف ایکزامپل اس فارمولے سے ہوتی ہوئی مل سکتی ہیں میں یہاں بتاتا چلوں کہ ڈیلٹا این کی ویلیو زیرو ہے تو پھر نو یونٹس ہیں ڈیلٹا این کی ویلیو پوزیٹیو ہے تو پھر یونٹس ہوں گے اور یونٹس بھی پوزیٹیو میں ہوں گے اور اگر ڈیلٹا این کی ویلیو نیگٹیو ہے تو بھی یونٹس ہوں گے یونٹس بھی نیگٹیو میں ہوں گے یہاں پر ویلیو جو ہے اس حساب سے آپ لگاتے جائیں گے جواب آتا جائے گا کیسی سے ہمیں انفرمیشن کیا ملتی ہے کیسی سے ہمیں پتا لگتی ہے direction of reaction اور کیسی سے ہمیں پتا لگتا ہے extent of reaction direction of reaction سے ہمیں یہ پتا لگ رہا ہے کہ اگر کیسی کی ویلیو very very large آگئی تو کیا ہوگا very very large جو value ہوتی ہے کیسی کی ویلیو کو direction of reaction میں ہم نہ compare کر لیتی ہیں with the value of QC اچھا دونوں terms ہیں ان کو ذرا سمجھ لیں ایک ہے equilibrium constant کیسی یہ reaction mixer جب equilibrium میں ہوتا ہے تو اس وقت product اور reactant کی جو ratio ہوتی نا اسے کیسی کہتے ہیں یہ constant ہے یہ change نہیں ہوتا نہ concentration سے نہ pressure سے نہ volume سے نہ number mole سے نہ catalyst سے یہ صرف temperature کے change کرنے سے change ہوتا ہے تو اب کیسی کی ویلیو constant ہے equilibrium کے علاوہ اگر آپ product اور reaction کی ratio during experiment نکالتے ہیں تو اسے کہتے ہیں QC صحیح صرف سمجھنے کے لیے نئی geometric کی بھوک ہے نا اس میں اسے ایسا لکھا ہوا ہے تو اب جو direction of reaction ہے وہ کیسے پتہ لگے گی direction of reaction اس پر آپ پتہ لگے گی کہ اگر جو QC آپ نے نکالا ہے more for example 5 منٹ بعد آپ نے reaction کا QC نکالا اور QC کی value جو ہے وہ کم آ رہی ہے کیسی سے جتنی expected value تھی product اور reactant کی ratio سے اسے کم آ رہی ہے تو value کم کب آئے گی جب آپ کے پاس product جو ہے وہ ضرورت سے کم ہے تو in that case یہاں پہ ہمیں forward reaction جو ہے وہ ہوتا ہوا اور نظر آئے گا اگر آپ کے reaction mixer میں product ضرورت سے زیادہ ہے یعنی کہ QC کیسی سے زیادہ ہے تو اس case میں reverse reaction ہوگا اور اگر آپ کے پاس دونوں چیزیں برابر آ گئی ہیں آپ نے یہ خاص time کے بعد اسے نوٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ reaction already equilibrium میں ہے اور ابھی وہ فلحال مزید کہیں نہیں جانا جا رہا extent of reaction سے مراد ہے کہ reaction کتنا complete ہوگا اس کے لئے تین میں سارے دی گئی ہیں کہ اسی کی value very large آ جائے جیسے کہ ozone کی ڈیپلیشن کے لئے ہے تو اس کے لئے وہ کہتا ہے کہ یہاں سے پتا لگ رہا ہے کہ reaction is almost complete reaction mixer میں product کی product ہے reaction بڑے کم ہیں دوسری value ہو سکتی ہے کہ very small آ جائے very small کا مطلب ہے کہ اگر hydrogen fluoride کی decomposition کی بات کریں تو اس کے لئے یہ value آ رہی ہے 10 raise to power minus 13 جس کا مطلب ہے کہ یہ ٹوپنا نہیں چاہتا no appreciable forward reaction یا little or no forward reaction reaction forward میں نہیں جانا چاہتا اور اگر intermediate value آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی reaction mixer میں جو product reactant بڑے comparable ہیں صحیح ہوگا جی بات very very large very very small intermediate intermediate کا مطلب ہے کہ reaction mixer میں reactant product are somewhat in a balanced state تھوڑے تھوڑے ہیں تو وہ بھی زیادہ forward reaction کو ظاہر نہیں کر رہا صحیح ہوگا ہم آگے چلیں تو ہمیں ایکولیپریم position کے ساتھ ریلیڈ کر کے لیچ ایٹلی پرنسپل کی مدد سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم reaction کو forward direction میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں and desired product زیادہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کن کنڈیشن پر کام کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں لیچ ایٹلی as principle لیچ ایٹلی principle کی آسان ترین definition اس طرح کی جا سکتی ہے کہ if a stress is applied on a system the system will re-adjust itself in a way to minimize the effect of that stress system cannot nullify the stress but tries to minimize it اردو ترجمہ یہ ہوا کہ اگر آپ system پر کوئی دباؤ ڈالیں گے system پر ڈالنے کا مطلب ہے کہ system equilibrium میں تھا system forward or reverse reaction کی رفتار دیا یا آپ نے temperature change کر دیا تو اس طرح کی کوشش یں یہ سب stress کہلائیں گے اور اس کی وجہ سے system مجبوراً اپنے آپ کو re-adjust کرے گا system re-adjust کب کب کیسے کیسے کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں effect of concentration concentration کا effect ہم سب سے پہلے دیکھ اگر آپ نے react add کر دیا یا product remove کر دیا تو پھر آپ کو forward reaction ہوتا ہوا نظر آئے گا in order to keep kaysi constant یاد رکھ لیں kaysi constant ہے kaysi ne change نہیں ہو نا kaysi کو constant رکھ نے کے لیے reaction مکسر اپنے آپ کو re-adjust کرتا ہے stress کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر آپ react add کریں گے یا product remove کریں گے تو forward reaction ہوگا اس کے بالکل opposite اگر آپ نے react remove کر دیا یا product add کر دیا تو پھر آپ کو reverse reaction زیادہ ہوتا ہوا نظر آئے گا آگے جل پڑھتے ہیں دوسرا effect effect جو ہم میں لکھا ہوا ہے فسی کی book میں وہ ہمارے لئے اتنا زیادہ کام کا نہیں ہے ہمارے لئے صرف qualitative effect ہے وہ اچھا ہے ایک بات یہاں پر اگر رکھیں effect of concentration میں بسی کی book ہے اس کے اندر degree of dissociation کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اگر میں آپ کو ایسے کہتا ہوں کہ ایک reaction pcl5 سے بن رہا ہے pcl3 اور cl2 صحیح ہے جناب اور یہ اس کی initial amount یہ تھی 0 0 اور جب time equilibrium پر پہنچا 1 minus alpha alpha جانا اسے کہہ دیا degree of dissociation degree of dissociation کا مطلب ہے pcl5 کتنا ٹوٹ رہا ہے یا cl3 اور pcl2 کتنے بن رہے ہیں degree of dissociation تو degree of dissociation کو بھی نہ آپ relate کر سکتے ہیں pressure walling کے ساتھ بھی concentration کے ساتھ بھی for example جب میں کہتا ہوں کہ reactant add کرنے سے product remove کرنے سے forward reaction ہو رہا ہے تو forward reaction ہونے کا مطلب کیا ہے کہ product زیادہ بن رہا ہے product زیادہ بن رہا ہے مطلب reactant کی degree of dissociation زیادہ ہے اسی طریقے سے اگر میں کہتا ہوں product add کرنے سے reactant remove کرنے سے reverse reaction ہو رہا ہے reverse reaction کا مطلب ہے product کم ہو رہا ہے reactant زیادہ ہو رہا ہے reactant زیادہ ہو رہا ہے تو reactant کی degree of dissociation کم ہو رہی reaction liquid phase میں ہے اگر کوئی reaction solid phase میں ہے یا gas phase میں ہے جب number of molecules of reactant product برابر ہو liquid phase reaction solid phase reaction یا gas phase reaction جن میں number of molecules of reactant product برابر ہوتے ہیں ان میں there is no effect of change in pressure and change in volume اب آگئے وہ جس کے علاوہ ہیں یعنی ایسے gas phase reaction جن number of reactant product برابر نہیں ہوتے اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے pressure increase کیا تو volume decrease ہوتا ہے بالکل صحیح ہوگا جی بات reaction اس طرح move کرتا ہے جہاں number of moles کم ہے for example اس reaction میں reactant کے number of reaction اس طرف جائے گا جہاں number of moles زیادہ ہیں تو اگر آپ pressure کم کریں گے تو product بننا شروع جائے گا forward reaction ہونا شروع ہو جائے گا یہ اگر آپ ایک reaction mixer میں ڈال دیں تو پھر تین راستے ہو سکتے ہیں وہ reaction جس میں آپ نے inert gas ڈالی ہے اس طریقہ number moles تو برابر نہیں ہے لیکن آپ نے جو gas add کی ہے وہ constant volume پر add کی ہے تب inert gas ڈالنے سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے inert gas کو constant pressure پر ڈالا ہے تو دیکھ لیں کہ constant pressure پر ڈالنے سے اب اگر آپ کے پاس دیلٹا ڈالن positive تھا number moles of product زیادہ تھے تو in that case جو kp یعنی اس reaction کا وہ increase کر جائے گا اور اگر delta n negative ہے تو پھر kp decrease کر جائے گا یہ سب experimentally determined values ہیں یہاں پر میں نے بتا دیا number moles reaction product برابر رہا رہا constant volume پر رہا ہے ورنہ اور کوئی چیز نہیں کرتی kp concentration of reactant product pressure volume وہ سب نہیں change کرتے صرف inite gas change کر رہا ہے ہم آگے چل رہے ہیں اب ہماری بات چلتے پہنچ گئی ہے اگر ہم catalyst ڈال دیں تو کیا ہوگا یاد رکھ لیں catalyst energy of activation کو کم کرتا اور یہ بس case کو کچھ نہیں کہتا یہ reaction کو جلدی achieve ہونے مدد کرتا ہے آگے چلتے ہوئے اگر effect of temperature دیکھنا ہے effect of temperature میں یاد کر لیں effect of temperature mention کر لیتے ہیں effect of temperature کے اندر ہم نے یاد رکھ نا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک exothermic reaction ہے یعنی کہ جیسے کہ ammonia synthesis ہے یا پھر sulfur trioxide کا بنانا ہے اگر ایک exothermic reaction ہے تو temperature بڑھانے سے temperature increase کرنے سے وہ reverse میں جاتا ہے اور temperature کم کرنے سے forward میں جاتا ہے صحیح ہوگا جی بات temperature بڑھانے سے exothermic مزید product ڈالیں گے تو reaction واپس آ جائے گا اور اگر آپ product نکالتے جائیں گے تو forward reaction ہوتا جائے گا اور اگر آپ کے پاس ایک endothermic reaction ہے تو endothermic reaction کے اندر temperature زیادہ کرنے سے forward reaction ہوتا ہے temperature کم کرنے سے reverse ہوتا ہے یعنی کہ اس کے opposite جو بھی آپ نے پڑا ہے صحیح ہوگی تو یہ بات آپ نے mind میں رکھ لینی ہے clear ہوگیا یہ effect of temperature یہاں کس کے بعد ہم نے کتاب کے حوالے سے ہی چلتے جائیں تو اب ہمارے پاس اگلی بات آ رہی ہے ionic product of water اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ionic product of water جانا یاد رکھنے کہ پانی کے اندر پانی کی دنسٹی ہوتی ہے 1 kilogram پر میٹر کیوب ہوتی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ 1000 جانا آپ کے پاس ہوتے ہیں سینٹی میٹر کیوب جن کا میز 1 kilogram ہو جاتا ہے اور اس طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 لیٹر پانی ہو تو پانی کے دنسٹی کے حوالے سے ایک بات تھوڑی سی کلیر کر لیں جی کہ پانی کے دنسٹی اس طرح ہے کہ پانی کے اگر ایک لیٹر ہوگا تو وہ 1000 گرام کے برابر ہوگا تو 1000 گرام کے اندر پانی کے مول نکال پانی پانی کے کی ویلیو اگر آپ نکال لیں تو وہ 1.8 10 ریس پار مائنس 16 آتی ہے اور اگر آپ پانی کے لیے KW کی ویلیو نکال لیں اس کو نکال لیں اس ویلیو کو 1.8 10 ریس پار مائنس 16 کو ملٹی پلائی کر دیتے ہیں پانی کے مولاریٹی سے مولاریٹی 55.6 آگیا KC آپ پانی کے لیے دیکھ لیں KC کی ویلیو کیا آتی ہے Hydrogen آئین into Hydro Oxide آئین divided by Water ایسے آتی ہے اگر اپنے آئین ایونک پر نکال 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 جائیں Water کی KC سے ملٹی پلائی ہو جائے گا Water کی Concentration 55.6 یہاں سے 25 degree پر یہ value آتی ہے 1 into 10 minus 14 اس value کی variation دیکھ لیں with respect to temperature اگر یہ temperature 0 degree centigrade ہو 0.1 10 minus 14 ہو جاتی ہے at 0 degree centigrade 100 degree centigrade 7.5 10 minus 14 ہو جاتی ہے at 100 degree centigrade 0 سے 100 پر جاتے ہو KW کی value 75 times increase جس کی وجہ ہے water کی ionization پانی کے اندر جو hydrogen ائن ہیں اور hydroxide ائن ہیں وہ neutral ہونے کی وجہ سے برابر ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ KW کی value جب میں کہتا ہوں کہ وہ constant ہے KW اور اس پر concentration کا اثر نہیں پڑھتا تو اگر آپ acidic solution لیں گے تو acidic solution hydrogen ائن زیادہ ہیں solution تو acidic ہوگا لگ اس میں hydrogen ائن زیادہ ہوں گے hydroxide ائن کم رہ جائیں گے ان دونوں کا product ہے وہ KW کے برابر آئے گا یہ کون سے solution کے لیے acidic solution کے لیے اسی طرح سے اگر basic solution کی بات کی جائے تو basic solution میں hydroxide ائن اور اس کے لیے ایک اور کلاس میں ابھی تھوڑی درواز شروع کرتے ہیں